بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعینِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کے لئے میں ایک ایسا وظیفہ لائے ہوں جس وظیفے کی ہر گھر کو ضعورت ہے ہر گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں بچے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے جس گھر کے اندر بچے نہیں بچے کی رونے دونے کی آواز نہیں بچے کی قلقلاری ماننے کی آواز نہیں وہ گھر خالی خالی لگتا ہے گھر کے اندر رونک نہیں ہوتی گھر کے اندر رونک ہوتی ہے بچوں سے چھوڑی مخلوق سے اور چھوڑا وہ جب بچہ روتا رہے تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچے زندی ہو جاتے ہیں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے بچے کے اندر چٹڑا پنا جاتا ہے اور بساوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بھی مہمار آگے کوئی ملنے والے آگے وہ مہمار ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جادو کے شہید اثرات ہیں یا جنات کے کسیر اثرات ہیں اس صورت کے اندر بچے ڈر جاتا ہے بچے چھوٹا ہوتا ہے بچے ڈر جاتے ہیں درنے کی وجہ سے بساوقات بچے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں غزا کھانا چھوڑ دیتے ہیں واردین پریشان ہو جاتے ہیں تو جو میں وظیفہ آپ کو بدلانے لگا ہوں قرآنی وظیفہ ہے اور مستدد وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ کریں پریشان ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفہ کیا ہے وہ آپ اس ہمارے فرمائیں آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے صاف اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے قرآن مجید کی آیت کو وہ آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وخشعت الاسوات للرحمن فلا تسمعوا اللہ حمسا اس آیت مبارکہ کو آپ نے لکھ کر تعویز بنا لینا ہے اور اس کو بنوا کر موجی سے بچے کے گلے میں ڈال دیں اور اسی آیت مبارکہ کو گہرہ مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دھم کرنا ہے اور وہ پانی بچے کو استعمال کروائیں صبح و شام دھم کریں تعویز گلے میں باندھ رہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچہ رونا دھونا چھوڑ دے گا ضد کرنا چھوڑ دے گا اور غذا بھی کھائے گا اور دودھ بھی پیے گا اس عمل کو اگر آپ کے گھر میں مسئلہ ہے تو خود کر لیں اپنے احباب میں شیئر کریں تاکہ سب کا بلا ہو جائے مجھے اور میری پوری ڈیم کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سب کلائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ